بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اگر میں کسی چیز کو معلوم کر رہا ہوں تو اس کو میں نے کسی ریفرنس کے ساتھ کمپیر کرنا ہے اور وہ ریفرنس کیا ہے وہ میں نے خود سے سیٹ کیا ہوا ہے یعنی فور انسٹنس اگر لنڈ کی میں بات کرتا ہوں تو میں اگر اس مارکر کے لنڈ کو اپنا ریفرنس مان کی چلتا ہوں اور اس ریفرنس کو میں سٹینڈرڈ کہتا ہوں تو ابھی اس بورڈ کا لنڈ میں ڈیفائن کروں گا in terms of the length of this مارکر فور اگزامپل اگر اس مارکر کا لنڈ 1 میٹر ہے تو اس بورڈ میں کتنے مارکرز آتے ہیں فور اگزامپل 20 مارکرز مل کر اس بورڈ کا لنڈ بناتے ہیں تو I will say that the length of the board is 20 میٹر which is basically what which is basically 20 times the standard that is 1 میٹر سمجھائیں تو اس لئے ہم یونٹ کو ڈیفائن کرتے ہیں اور یونٹ وہی فیزیکل کوانٹیٹی ہوتی ہے یعنی جس کو ہم نے سٹینڈرڈائز کیا ہوتا ہے یعنی یہ بھی ایک لنڈ ہے اس بورڈ کا لنڈ اس مارکر کا لنڈ بھی ایک لنڈ ہے مگر فور کمپیرزن پر بس اس ڈیوار کا لنڈ بھی ایک لنڈ ہے مگر فور کمپیرزن پر بس میں نے اس کو اپنا ریفرنس مانا ہوا ہے میں اس کے ساتھ اس کو کمپیر کر رہا ہوں اس کو میں سٹینڈرڈ یونٹ کہتا ہوں تو چلے شروع کر دیں جی ایک آئرن روڈ لیا گیا تھا ساتھ وہ کمپریس ہوں کانٹریکٹ ہوں گے تو وہ لنڈھ یونیفرم نہیں رہے گا تو ہمیں ایک یونیفرم چیز چاہیے ہوگی جی اور وہ یونیفرم چیز ہم ڈیفائن کریں گے on the basis of speed of light تو آپ کو پتا ہے کہ speed of light کو ہم جو ہے تو ڈی نوٹ کرتے ہیں with c and this is equal to 3 into 10 to the power 8 میٹر پر سیکنڈ تو یہ تو ہم scientific notation میں لکھتے ہیں basically this value is equal to 299 792 458 میٹر پر سیکنڈ تو دیکھیں 1,2,3,4,5,6,7,8 یونٹس میں پیچھے آیا اس 9 کو میں نے round off کر کے اس کو 3 into 10 to the power 8 میٹر پر سیکنڈ اس کا مطلب ہے اس یونٹس کا مطلب ہے this speed of light تو اس کا مطلب ہے کہ 1 second میں آپ کا جو light ہے وہ 2,9,9 7,9,2 4,5,8 میٹرز of a distance travel کر رہا ہے جس کا مطلب اگر مجھے 1 میٹر define کرنا ہے تو اس کو میں divide کروں گا دونوں سائٹ پہ تو 1 میٹر imply کرے گا to the time interval of this much 1 over 2,9,9 7,9,2 4,5,8 seconds تو اس کے مطلب ہے میرے پاس definition آگئی 1 میٹر گی لکھے جھر آپ نے پاس 1 میٹر is the distance traveled by light in vacuum in how much time interval in this much time interval تو اتنے time میں یعنی یہ بہت زیادہ کم time ہے اتنے time میں light جو distance travel کرے گا اس کو کہیں گے جی 1 میٹر ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارا standard ہے for the comparison purpose second job define کریں that is let's say kilogram تو kilogram کس چیز کا unit ہے جی mass کا unit تو 1 kilogram ہم کسٹ کو لیتے جی تو 1 kilogram ایک mass ہے is the mass of what تو یہ ایک cylinder کا mass لیا گیا ہے arbitrarily ایک cylinder بنایا گیا ہے platinum سے اور iridium سے in a particular ratio اس کا particular height ہے particular diameter ہے جو 3.9 cm ہے اور اس کا جو mass ہے اس کو 1 kg reference مانا گیا ہے اور اگر آپ پھر اگر آپ کوئی comparison کرتے ہیں mass کی تو آپ اس cylinder کے ساتھ کرتے ہیں جی تو for example اگر آپ کو 2 kg چینی چاہیے ہے تو آپ اس mass کے double اس cylinder کے double mass کو آپ پھر 2 kg کہتے ہیں جی سمجھ آئیں تو لکھیں اس کی بھی definition 1 kg is the mass of a platinum irradium cylinder اور یہ کہاں پہ پڑھا ہوا ہے میرے خیال میں پیریس پہ پڑھا ہوا ہے جی تو آپ کی بک میں شاید یہ لکھا ہوا ہو شاید نہ ہو لیکن serves laboratory ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے جی تو platinum اس میں 90% ہے یہ ratio بھی یاد رکھیں irradium اس میں 10% ہے اور اس cylinder کی جو height ہے اور diameter 3.9 cm ہے تو یہ آپ کے پاس ہو گئے 1 kg کی definition اب میں define کرتا ہوں time unit کو second تو پہلے time unit کو define کیا گیا on the basis of sunrise تو یعنی اگر آج sunrise ہوا ایک particular time پر اور پھر کل sunrise ہوتا ہے particular time پر تو ان دونوں کے درمیان جو time ہے ان کو لیتے ہیں 24 hours ٹھیک ہے پھر one hour کو define کرنے کے لیے اس interval کو divide کریں گے by 24 تو آپ کے پاس one hour آج پھر one minute کو define کرتے ہے تو hour interval کو 60 پہ divide کرتے ہے so you get a minute اور پھر to get a second you divide that minute by 60 again تو یہ کتنا لمبا process ہے اور اس کے لابہ یہ inaccurate بھی ہے کیونکہ آج sunrise کس time ہو ہے کل time ہوگا جی تو فرق تو ہوگا time میں ٹھیک ہے یعنی آج کل اکٹوبر کا مہینہ تقریبا 555 کے قریب ہوگا sunrise time تو کل یہ ہو سکتا 553 ہو جی دس دن بعد تو 550 ہوگا جی تو فرق تو ہے تو یہ inaccurate method ہوا تو ہمیں accurate method چاہیئے ہے جی تو دوس کی لئے ہم کرتے ہے on the basis of what on the basis of the time period time period کیا ہوتا ہے جی now time for one complete oscillation you have to complete one cycle so یہ simple pendulum ہے simple pendulum ایک end پہ ادھر تک motion کرتا ہے اور دوسرے end پہ ادھر تک motion کرتا ہے تو یہ time جو اس ایسیل position this is called time period پھر آہستہ آہستہ اس کا distance کم ہوتا جاتا ہے ہوتا جائے گا کے نہیں ہوتا جائے گا اور آخر میں یہ ریسٹ پر آجائے گا but the thing is کہ جو time اس نے یہاں پر لیا وہ time یہاں پر بھی لے گا وہ یہاں پر بھی لے گا وہ یہاں پر بھی لے گا this is called what this is called the time period of these vibrations and the thing is that this is always constant یعنی جو time اس نے extreme ان ادھر پر لیا وہ ہی ادھر بھی لے گا وہ ادھر بھی لے گا یہ کس طرح ہوتا ہے جی ادھر آپ دیکھیں گے کہ distance ادھر زیادہ ہے تو speed بھی ادھر اس کا زیادہ ہوگا ادھر اگر distance کم ہوتا ہے جی تو speed بھی اس کا کم ہوتا ہے overall time period اس کا constant ہی رہتا ہے تو we use this property of time period اور ہم کہہ لیتے جی ایک cesium atom لیتے ہیں جی یہ اگر nucleus ہے جی یہ ایک energy level ہے یہ دوسرا energy level ہے یہ for instance 30 بس 3 کافی ہے اس میں بھی electrons ہوں گے let's say e1 let's say e2 let's say e3 تو آپ کو پتہ ہے کہ جتنا آپ دور جاتے ہیں اتنا اس کی energy بڑھتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ e3 کی سب سے زیادہ energy ہوگی e1 کے سب سے کم energy ہوگی اب اگر میں اس کو کس طرح دیتا ہو جی میں heat کر سکتا ہوں میں اس پر light کو incident کر سکتا ہوں تو اس کے پاس energy آئی گی اور یہ اپنے شیل کو چھوڑ کے higher energy level میں جائے گا تو یہ اس کی initial position تھی اور یہ اپنے initial position کو چھوڑ کر ادھر تک پہنچا شیل number 3 میں پہنچا تو اب یہ nature کے قانون کے خلاف ہے کوئی بھی چیز جو اپنی جگہ پر ہے وہ وہی پر آئینا چاہتی ہے اور اگر displace ہوتی ہے تو واپس اپنی position کو retain کرنا چاہتی ہے تو یہ electron کیا کرے گا جی یہ اگر ایکس extra energy کو lose کرے گا اور lose کر کے واپس اپنی position پہ جانا چاہے گا اور وہ یہ energy کس صورت میں lose کرتا ہے جی in the form of electromagnetic waves یہ وہ energy lose کرتا ہے اور واپس اپنی position پر آنے کی کوشش کرتا ہے مگر اس سے توڑا سا اور بھی اندر آجاتا ہے اب اگر ادھر آگیا جی پھر واپس جو آتا ہے پھر ادھر پھر لیٹ سے ادھر آگیا پھر لیٹ سے ادھر آگیا تو final position پر پہنچنے میں اس کو تھوڑا سا time لگتا ہے اور again یہ اسی طرح vibration کرتا ہے جو ہم نے define کی ے اور again اس کا وہ time period ہوتا ہے جو کے constant ہوتا ہے one complete vibration یا one complete period کیا ہوتا ہے ایک جگہ سے شروع ہوا دوسرے extreme پر پہنچا اور back to the initial position اگر آپ اس کو ایک sine wave کی صورت میں سمجھے تو آسانی ہوگی جی پھر 0 پہ پہ پھر ادھر minimum پر اور یہ واپس 0 پر اپنے initial position پر اس کے بعد یہ cycle repeat ہو رہا ہے تو جہاں سے repetition start ہو رہی ہے جی اس کو ہم time period کہتے ہیں تو one second is the time interval of how many vibrations تو یہ میں نے ایدھر اپنے پاس لکھی ہوئے جی 9 192 million 9 billion 192 million 631 631 thousand 770 vibrations of what of a cesium 133 atom لیتے ہیں جی ٹھیک ہوگا جی اس کا مطلب یہ تو میں دو تین vibrations چھوکیے لیکن 1 second وہ time interval ہے جس میں اتنا بڑا number of vibrations ہوگا اتنا زیادہ periods ہوں گے جی ٹھیک ہے جی cesium کے watches ہوتے cesium کے clocks ہوتے جی بہت expensive ہوتے ہیں لیکن the most accurate one again سمجھ جی تو یہ کیا ہوگا جی 1 second کی definition ہوگئی next میں let's see میں mol کو define kerta hon mol number 4 is mol mol ketna hot ہے تو لکھے جی 1 mol is the amount of substance which contains which contains what which contains exactly the same number of elementary particles as there are in 0.12 0.012 ہے 0.012 0.012 yes 12 grams basically 0.012 kilograms of carbon 12 atom 3 particles to one mole kis b substance ka ut no amount hai ki jis me present ho avogadro number of particles is is the amount of current if maintained if maintained in what in two parallel conductors or what conductors kya hai ji of infinite length hai yeah yani in ki length either may define nahi kera in ki length kafi zyada hai of infinite length negligible cross sectional area yani itni patli hai ki in ka cross sectional area almost negligible hai and placed one meter apart in dhun ke dhrmiyan fasla one meter hai to agar is tarha ho ga kya dho parallel conductors hai unme current flow in the same direction or parallel conductors one meter apart hai infinite unki length hai negligible unka cross section hai one amount of conductors so produces what produces a force of kitna hai ji to mein idha se value dekhtha ho ji 2 into pata ni kitna hai with what with the light that I am taking to is kamat lab hai kit that light has a brightness of 10 candela samaj a candle is what is the unit of luminous intensity lakin abu candle me console hoonga to wu candle joh hooghi wu is tarah ki hooghi ko wu monochromatic light monochromatic radiation karay monochromatic radiation or monochromatic ka kya matlab hai monochromatic ka matlab hai jih single color single color or ya pir single frequency ki me ba karna hoji to or either joh ham candle akit define karna kye leet hai to wu ham leet hai jih red color or us ki frequency kitni hai jih 540 into 10 to the power 12 hai myre chal me yes 540 into 10 to the power 12 hertz 540 into 10 to the power 12 hertz to yih man us candle ko define karna ho to yih is ki first property ho ri chahiye or dousari one over 683 watts of power per steradian angle per steradian samaj samaj per steradian kis tarah yih light source light emit kar raha hai let's see light source candle hai to yih kis direction me flow kata chahi in the form of symmetrical wave fronts to dhe kya yih solid angle bana raha kya nai bana raha yih ham nne define kira ta na is tarah bilkul yih woh area ho gaya jih yih wala woh area ho gaya or yih yih aap symmetrical wave front to woh candle aap leet te hai joh monochromatic radiation karta jih single color or color hem nne red co reference liya ho hai or single frequency or frequency red color kia 514 10 power 12 hertz or second yih kia deliver karega 1 over 683 watts of power per steradian angle churujati into the gaseous state that temperature is marked as 100 degrees is kumani kitna mark kia 100 degree centigrade mark kia woh temperature ke jis ke oopar water liquid form se convert ho na shuru huwa into the gaseous state similarly liquid water koole 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 temperature it will turn into start turning into liquid solid state اور اس temperature کو میں mark کرتا ہوں as 0 degree centigrade ھیک 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 اب ان دونوں کو درمیان جو ہے تو ہم اس کو divide کرتے into 100 equal parts 100 equal parts میں divide کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے such that 1 part جو آپ کا ہو گا that would be equal to 1 degree centigrade کو define کیا on the basis of the freezing point and the boiling point of water سمجھ جائیں سمجھ لیکن ہمارا ایسا unit جو ہے Kelvin تو Kelvin کو میں کس طرح define کرتا ہوں تو سب سے پہلے تو میں thermodynamic temperature کو define کرتا ہوں جی تو thermodynamic temperature کتنا ہے thermodynamic temperature کیا ہوتا ہے جی وہ temperature ہوتا ہے this is the minimum possible temperature this is the minimum possible temperature یعنی کہ this is the coldest temperature یعنی کہ اس سے میں further cool نہیں کر سکتا ہوں اس میں single ہوتا ہے کھول اس temperature اس سے میں کسی بھی molecule کو further cool نہیں کر سکتا اس temperature کی اوپر آپ کا molecular motion zero ہوتا ہے ideally zero practically at the minimum level میں اس کو zero لگتا ہوں جی تو the molecular motion at this level is what that is equal to zero is کا مطلب the kinetic energy is equal to zero سمجھائیں یہ آپ کا thermodynamic temperature ہے اس temperature کو اس temperature کو آپ کہتے ہیں جی zero Kelvin This temperature is defined as zero Kelvin which in degree centigrade is equal to negative 273.15 degree Celsius this is not okay okay this is zero Kelvin zero Kelvin is that temperature which from which a substance an atom molecule or a matter cannot be further cooled this is the minimum cold is possible so and this in degree centigrade is equal to minus 273.15 سمجھائیں سمجھائیں اس کا مطلب کہ اگر ادھر سے آپ zero degree centigrade کو define کرتے ہیں zero degree centigrade so this should be equal to plus 273.15 Kelvin कैस ترہا ہوگا کی نہیں ہوگا بالکل ہوگا اب میں triple point of water کرتا ہو جی triple point کیا ہوتا ہے triple point triple point is that temperature at which the temperature at which all three states exist یعنی کہ کسی بھی matter کا solid liquid or gaseous state اس temperature پر exist کرتا ہے جو کے water کے لیے ہم لیتے ہیں of water is 0.01 degree centigrade یعنی 0.01 centigrade آپ کو برف بھی ملتا ہے پانی بھی ملتا ہے اور vapor state میں بھی ملتا ہے آپ اس طرح کر سکتے کہ آپ برف لے اور اس کو liquid water میں ڈال 2 100 and 73 equal parts میں divide کرتا ہوں 273 equal parts میں تو اس کا مطلب ہے کہ 1 part جو آپ represent کرے گا جی سمجھ جائیں سمجھ جائیں proper definition میں اگر اس کی لکھتا ہوں تو وہ اس طرح ہوگی کہ کدھر رہے جی 1 kelvin is the 1 kelvin is the yes so 1 kelvin is what 1 kelvin is the fraction 1 over 273 point 16 is the fraction 173 point 16 of what of triple point of water which is what 0.01 degree centigrade 0.01 degree centigrade کو آپ نے 273 equal میں divide کیا اس سے آپ کے پاس 1 kelvin آیا اور یہاں پر ہماری جو discussion ہے وہ ختم ہو گئی سمجھ آئی جی سمجھ آئی kelvin کو define کیا گیا تھا جی 1967 میں اپنے پاس نوٹ کرے جی 1967 میں candela کو define کیا گیا تھا کدھر ہے جی candela کو define کیا تو میں لکھ نہیں ہے چلے کوئی بات نہیں یہ آپ کی کام کی چیز نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ کو پتا ہونی چاہیے یہ ایمپیر 1948 میں define ہوا تا جی 1948 میں جو 1 second کی definition ہے that was in 1967 اور یہ جو ہے مول کی بھی میرے خیال میں میں اپنے پاس نہیں لکھی ہوئی ہے بالکل مول کی بھی نہیں لکھی ہوئی luminous intensity کی بھی نہیں لکھی ہوئی اور یہ جو ماس اور کلو گرام ہیں ان کی تو لکھی ہوئی ہے تو کلو گرام جو 1889 میں define ہوا تا یہ جو standard ہے اور جو meter ہے وہ 1983 میں یہ definition define ہوئی تھی تو I hope کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی یہ کچھ بات ہے شاید آپ اوپر سے گزری ہو تو آپ کوش یونٹس کو اب کیوں ہم نے یہ define کیا تو پہلے جو ہے تو communication نہیں ہوتی تھی world wide تو کئی پہ کوئی اور سٹینڈر ہوتا تھا کئی پہ کوئی اور تو کوئی مستر نہیں ہوتا تھا لیکن پھر ابھی تو جو ہے گلوبل ویلیج ہے پورا دنیا جو ہے تو communication barrier آپ کی ختم ہو جاتی ہے جی اگر یہاں پاکستان میں کیلکولیشن کر رہا ہوں تو ایسا یونٹ میں کر رہا ہوں امریکہ میں وہی کیلکولیشن اسی ایسا یونٹ میں ہو رہی ہے ترکی میں وہی ہو رہی ہے اسرائیل میں وہی ہو رہی ہے انڈیا میں وہی ہو رہی ہے تو اس سے آپ کا communication بیریئر خاتم ہو رہا ہے آپ کی بک میں خیال میں ایک اگزیمپل یہاں پہ پوائنٹ بھی لکھا ہو آئے جی کہ ناسا کا ایک سپیس شپ جو تھا وہ کہی پہ غائب ہو گیا تھا اور پھر جب اس کی وہ کی گئی تو ایک طرف سے جو ہے ایک کمیونکیشن وہ سپس سٹم تو اس طرح نہیں ہوتا اور ادھر اس لئے اس لئے اس لئے اس لئے اس لئے اس لئے انیونیوورسل اداپت سٹم سمجھائیں سمجھائیں مل دیں گے دیگے سی میرے خیال سائنٹیفک نوتیشن ہمارا پہ ہے تب تک کیلئے اپنا خیال لکھے چینل کو سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک کیجئے گڑ بائی